دوستو آج بات کرتے ہیں میریٹل ریپ کی دوستو میریٹل ریپ پہ بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میریٹل ریپ ہوتا کیا ہے اور کیا یہ انڈیا میں لیگل ہے یا اللیگل ہے یا اس کے بارے میں ابھی کوئی قانون ہے ہی نہیں ہمارے دیش میں دوستو میریٹل ریپ یعنی شادی کے بعد اگر کوئی پتی اپنے وائف کے ساتھ فورس فولی یعنی زبردستی سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو میریٹل ریپ بولتے ہیں دوستو اس کو لے کر کافی ٹائم سے ہمارے دیش میں یہ مانگ چلی آ رہی ہے کہ اسے کریمنالائز کیا جائے اس کے اوپر بھی سزا ہو اگر کوئی ہزمنٹ اپنے وائف کے ساتھ زبردستی فورس فولی سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی کریمنالائز کیا جائے اور اس کے لیے سزا دی جائے دوستو اس کے اوپر ابھی دلی ہائی کورٹ کا کچھ دنوں پہلے ایک ججمنٹ آیا ہے وہ سپلٹ ججمنٹ آیا ہے دوستو یہ ججمنٹ دیا ہے جسٹس راجیف شکدھر اور جسٹس سی ہری شنکر کی ڈیویزن بینچ نے دوستو اس پلٹ ورڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دونوں جج ہیں ان دونوں کی جو اوپینین تھے جو رائے تھے وہ الگ الگ تھے ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھے دوستو جسٹس شکدھر نے کہا کہ جو میریٹل ریپ ہوتا ہے اگر اس کو ہم کرائیم نہیں مانتے ہیں اپراد نہیں مانتے ہیں تو یہ کونسٹیٹوشنل نہیں ہوگا انکونسٹیٹوشنل ہوگا اساویدھینک ہوگا انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو سیکشن 375 کا ایکسپشن ہے جو یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی ہزبینڈ اپنے وائف کے ساتھ سیکس کرتا ہے بینہ اس کے مرضی کا تو وہ ریپ نہیں ہوگا ایسا سیکشن ہٹا دینا چاہیے یہ ایکسپشن ہٹا دینا چاہیے وہیں دوستو جو جسٹس ہری شنکر تھے انہوں نے یہ بولا کہ جو یہ ایکسپشن ہے وہ انکونسٹیٹوشنل یا آساویدھینک نہیں ہے لیکن دوستو اس ججمنٹ میں ایک چیز یہ رہا جو دونوں ججج تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس میٹر کو ریفر کرنے کے لیے جا اس ججمنٹ کو اس آرڈر کے اگینسٹ اپیل کرنے کے لیے گرین لائٹ دے دی کہ آپ ہمارے ججمنٹ کے اگینسٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہو اس ایکسپشن کو سیکشن 375 کے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ جو سیکشن 375 جو ہے انڈین پینل کورٹ کا وہ آخر کار بولتا کیا ہے اور وہ کس کس چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے کن کن چیزوں کو ریپ کے انڈر لاتا ہے یا ریپ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے دوستو سیکشن 375 انڈین پینل کورٹ کا یہ بولتا ہے کہ اگر کسی بھی مہیلہ کا اس کی سہمتی کے بنا یا فورس فولی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سیکشوال انڈرکورٹ کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ سیکس کیا جاتا ہے اس کو دھمکا کر دھمکی دے کر یا اس کو دھوکے میں رکھ کر اس کو نشے کی حالت میں رکھ کر یا اگر کوئی کسی نابالی مائنر لڑکی کے ساتھ سیکس کرتا ہے سیکشوال انڈرکورٹ بناتا ہے تو وہ ریپ کے ڈیفینیشن میں آئے گا دوستو اس میں جو جو مین کنٹینشن ہے جو ایک جس کو لے کے اوبجیکشن ہے سبھی کو اس میں ایک ایک سیکشن ہے سیکشن 375 5PC میں جو یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی ہزمن اپنے وائف کے ساتھ سمبند بناتا ہے سیکشوال انڈرکورٹ بناتا ہے تو یہ ریپ کے ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا دوستو اسی پرٹیکولر چیز کو لے کے کہ اس ایکسپشن کو ہٹا دی جائے کافی لمبے سمیہ سے اس کے اوپر بات چل رہی ہے اور اس کے اوپر ڈیمانڈ لگتات کی جا رہی ہے دوستو اس کیس میں اسی سال جنوری اور فروری 2022 میں جو دلی ہائی کورٹ میں جب سنوائی چل رہی تھی تو جسٹس شکدر جو ہے انہوں نے کوئیشن کیا تھا کہ جو ماریڈ وومن ہوتی ہے ان کا جو کیس ہے وہ ایک ماریڈ وومن سے کیسے الگ ہو سکتا ہے اگر کسی انماریڈ یا اوویواہت محلہ کے ساتھ اگر اس کے مرضی کے بینا اگر کوئی سیکشول انٹرکورس بناتا ہے تو وہ ریپ آتا ہے اس کی عزت یا مریادہ کو نقصان پہنچتی ہے لیکن وہی اگر ایک ماریڈ وومن کے ساتھ اس کی ہزبنڈ کرتا ہے اس کی مرضی کے بینا زبردستی سیکشول انٹرکورس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کی مریادہ یا اس کی عزت کی ہانی نہیں ہوتی اس کو نقصان نہیں ہوتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب کیا ہے کیا وہ نا کہنے کا اپنا دیکار کھو دیتی ہے کوئی بھی محلہ جب شادی کر لیتی ہے کیا کچھ جو دیش ہیں جنہوں نے میریٹل ریپ کو ایک کرائی مان رکھا ہے کیا انہوں نے گلت کیا ہے انہوں نے سینٹر کا جواب بھی مانگا کیا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنا جو سٹینڈ ہے ہمیں جلدی سے جلدی کلیر کر کے آپ بتائیں اس میں دوستوں جو سکیندر سرکار ہے اس کے اپرات بنانے کے لیے ہمارے دیش جو کی پوپولیشن کم نہیں ہے یہاں کلچر ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ دوسرے ماحول میں شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ میریٹل ریپ کو اپرات بنانے کے لیے جو کریمنل لاؤ ہے اس میں کافی بڑے لیول پہ ہمیں چینج کرنے ہوں جو سٹیٹ گورنمنٹ ہیں یا جو ویمن کمیشن ہوتی ہیں جو مہلا آیوگ جو ہے جب تک وہ ہمیں اپنا رکھ ساف نہیں کر دیتے اس کے بارے میں ہم اپنا ایک پٹکولر سٹینڈ نہیں لے پائیں گے دوستو اس میں جو جنوری فروری میں جب سنوائی چل رہی تھی دلی جو کوئی ایک سٹرکٹ ججمنٹ لینا ہوگا کڑوی گولی کی جیسے ان کو یہ کھا کے اور ایک سنانا ہوگا اس کو لے دوستو مارٹل ریپ کو لے کافی ٹائم سے جو الگ الگ تپکے ہیں سوسائیٹی کے ان کی الگ الگ بچار دارہ رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی میں جو قانون ہے وہ یہ بولتا ہے کہ جو ایک پروسٹیٹیوٹ بھی ہوتی ہے اس کے بھی اگر مرضی کے بینا کوئی سیکس کرتا ہے تو وہ ریپ میں آتا ہے اس کے مرضی کے بینا اس کے نا بولنے کے بعد اس کے ساتھ سیکشوال انڈر کورس کرائیم ہوتا ہے اسی طریقے سے دوستوں جو ان ماریڈ وومن جو ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی زبردستی کرتا ہے تو وہ بھی کرائیم ہوتا ہے ریپ کے انڈر آتا ہے لیکن ایک مہیلہ جو ہوتی ہے اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنی مرضی لیکن اس کے اوپر جب تک سینترل گورنمنٹ اپنا کوئی سٹینڈ کلیر نہیں کر دیتی تب تک اس ماملے میں کوئی کاروائی کورٹ دوارہ بھی نہیں کی جائے گی اس میں جو دیلی ہائی کورٹ سے جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ بہت جل شاید سپریم کورٹ چیلنج بھی ہو جائے لیکن وہاں پہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کا جو سٹینڈ ہے اوپینیون ہے وہ مانگا جائے گا دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے جو میں نے یہ ٹاپک آپ کو بتانے یا کچھ سمجھانے کی کوشش کی اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملی ہوگی چل رہا ہے اسی طریقے سے یہ چلتے رہنا چاہیے تینکیو سو مچ دوستو میرے ویڈیو کو ایسے ہی پیار دینے کے لیے اگر مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جل سے جل مجھے سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ دوستو جائے